اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آیوشہ اس ورلد امید کرتے ہیں آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہو آباد ہو آپ پر سکون زندگیں گزار رہے ہو انشاءاللہ آمین آج آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی یمی اور بہت ہی کھوک بننے والی کباب کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے جی ترکش کباب کی ریسیپی اتنے زیادہ مزے کے بنتے ہیں یہ اتنے سمپل اس کی ریسیپی ہے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے کیا کیا چیزیں چاہیے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں یہاں پر میرے پاس ایک کلو کیمہ ہے بیف کا مشین کا بلکل باریک والا جس کا میں نے بلکل پانی اچھی طرح سے نچوڑ لیا ہے ساتھ میں میں نے اس کے اندر آئیت کیا ہے جی پان سے چھے جوے آپ کو بڑے بڑے سائز کے لیسن کے چاہیے حردھنیا آپ کو چاہیے تقریباً آدھی گتی اچھا اس کے بعد اس کے اندر آئیت کرنی ہے شملہ مرچ شملہ مرچ اگر آپ کے پاس یلو ریڈ یہ سب آویلیبل ہیں تو آپ لوگ یہ دال دیجئے گا ایک آپ لوگ چھوٹی سے بلکل گرین لے لیں بلکل چھوٹی سے آپ نے یلو لینی ہے اور ریڈ لینی ہے اگر نہیں ہے تو میرے پاس تو بھی نہیں تھی تو میں نے پھر یہ گرین والی ہی یوز کر لیا ہے اچھا ساتھ میں اس میں میں نے چھوٹی دو پیاز لے لیا اگر بڑی ہے تو ایک لے لیجئے مسالوں میں اس کے اندر میں نے آئیت کیا ہے کٹی لال مرچ سالٹ ہے میرے پاس کالی مرچ ہے میرے پاس گرم مسالہ بھرا ہوا گارلک پاودر ہے اس سے زیادہ نہیں آئیت کیجئے گا ورنہ بہت سٹرونگ فلیور ہوتا ہے اچھا جی مکس ہربز ہے میرے پاس یہ بالکل کوارڈر ٹی سپون ہے اگر آپ کو اچھے نہیں لگتے ہیں اس کا فلیور مکس ہربز کا تو آپ لوگا ایڈ نہ کیجئے گا وائٹ پیپر ہے اس کے اندر ون ٹی سپون نمک ہزبز آئی کا ہے زیادہ یا کم آپ لوگ کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے آپ پر پیاز لی ہے ٹیماتھا لیا ہے لیسن لیے ہیں اور کچھ میں نے لی لی ہے ہری مرچیں جن کو میں تھوڑا سا اچھا سا سواکے کر کے اس کے ساتھ سرف کروں گی تو سب سے پہلے ہمیں اس کی ریسپی کے لیے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے پیاز کو لیسن کو شملہ مرچ کو اور ہری دھنیوں کو ان چار چیزوں کو ہم نے سب سے پہلے بلکل اچھا سا چوپر میں ڈال کے چوپ کر لینا ہے بلکل باریک چوپ ہونا چاہیے یہ چوپ کرنے کے بعد ہم اس کو ایڈ کریں گے کیمے کے اندر اور یہ اتنی مزے کی ریسپی بنتی ہے کہ جب آپ لوگ بنائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اتنے مزے کی دیفرنٹ اور مزے دار والے کباب بنتے ہیں تو ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو بنائی گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس یلدی سے جائیے جا کے سبسکرائب کر لیجئے مزے دار سی جھرپٹ والی کوک سی ریسپیز کے لیے اور ڈیلی روٹین ولوگز کے لیے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی کوک سی ریسپیز شیئر کروں اور بہت سمپل جس کے لیے سارے مسائلیں گھر میں موجود ہوں اچھا یہاں میں نے کیا کیا کہ کیمہ آپ لوگ دیکھ رہوں گے کتنا ڈرائی ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اگر پانی ہوگا تو یہ جائے نا کباب بہت مشکل ہو جائیں گے فرائے کرنا اس کے اندر میں نے سارے سپائسز جتنے بھی ڈرائی سپائسز تھے وہ سب میں نے اس کے اندر اٹھ کر دیے اور ساتھ میں جو ہم نے چاپ کیا تھا لیسن شملا مرچ حریرہ دھنیا حری مرچ یہ سب چیزیں میں نے اس کے اندر اٹھ کر دیے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اور پھر آپ اس کو تقریباً ایک سے دو گھنٹہ میرینیٹ ہونے دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ سارا مسالہ اچھی طرح سے اس کے اندر رچ پس جائے گا مسے دار سے اس کا فلیور بن جائے گا اگر آپ کے بعد زیادہ ٹائم نہیں ہے جلدی ہے آپ کو تو آپ تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ تو ضرور بن جائے گا لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بہت ہی مزیدار سا فلیور آئے تو آپ تقریباً ایک سے دو گھنٹہ ضرور کیجئے گا اچھے اس کے ساتھ ایک چٹنی سب ہوتی ہے وہ جب تک میں آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں حردھنیا پودینہ میں نے آپ پر لیا ہے ایک بنچ ہے اس میں حردھنیا کا پودینہ حاف بنچ ہے ایک چھوٹا سا ٹیماتر ہے نمک ہے جی حسبزائی کا اس کے اندر حاف تی سپون سے بھی کم میں نے لیا ہے ایک تی سپون بھڑ کے میں نے لیا ہے زیرہ املی کا پلپ ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر چار سے پانچ جوے آپ لے لیں گے لیسن کے انار دانہ ہے حاف تی سپون دو منس میں لی ہیں صحابت جو لال مرچ ہوتی ہے گول والی وہ ہے اور دو ہری مرچے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ یہ مرچ کی جو کونٹیٹی ہو بڑھا سکتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا بس اب سمپل سا اس کو بلکل ہلکا سا پانی آرڈ کر لیں اگر آپ لوگ جو بلینڈر ہے وہ نہیں چل رہے تو اس کے لیے ورنہ آپ نے بلکل پانی آرڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ تمہاچر کے اندر بھی ہوتا ہے تو بس ہم اس کو تھوڑا سا گاڑا گاڑا سا اس کو چھتنی کا جس کا ایک ہو ہے وہ ہم اس کا تیکشر وہ تھوڑا سا گاڑا رکھیں گے تو بس یہاں پر میں نے سارے چیزیں آرڈ کر دی تھی بلینڈر کے اندر سب چیزیں چھے سے بلینڈ کر لی تھی اور مزیدار سی چھتنی جو تھی وہ ہماری ریڈی ہو گئی تھی بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے لیکن یہ والی چھتنی کے ساتھ جو تیسٹ دیتی ہے وہ بس آپ لوگوں کو تب ہی بتا چل سکتے جب آپ لوگ یہ ریسپی ٹرائے کریں گے بس یہاں پر میں نے اس کو بلینڈ کر لیا تھا اور پھر اس کو میں سرف کروں گی کباب کے ساتھ جتنی دیں کباب میں نے مرینیٹ کیے تھے تین دیر میں میں چھتنی بھی بنا کر دیتی پہلے سے اس کے بعد کرنا یہ ہے یہ آپ کی مرضی ہے ترکیش کباب کافی اچھے بڑے بڑے سائز میں اگر ہم لوگ بناتے ہیں اس کو چپاتی کے اوپر سرف کرتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں تو میں نے یہاں پر تین سائز میں آپ کو ابھی بنا کر دکھا دوں گی آپ لوگ بڑا بھی بنا سکتے ہیں چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں اور میڈیم سائز درمیانہ سا بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کس طرح سے بنانے یہاں پر جو یہ آج کل اتنا زیادہ آپ کو پتے ہیں گیس کا اتنا زیادہ پرابلم ہے تو اگر بہت زیادے بڑے سائز میں میں بنا ہوں تو پھر یہ ہے کہ اس کو فرائے کرنا میرے لئے بہت مشکل ہو جاتا اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا چھوٹا سائز رکھا لیکن میں نے آپ کو یہاں پر بنا کر دکھا دیئے اگر آپ کو تھوڑے بڑے سائز میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بنا سکتے ہیں اچھا اب یہاں پر میں ایک ٹپ آپ کو یہ دوں میرے پاس ابھی یہاں پر سیکھ پاویرہ نہیں تھی تو میں نے کیا کیا کہ جو بٹر نائف ہوتی ہے وہ میں نے ایک جنہ الگ سے رکھ لیے وہ میں اسی طرح کے کاموں کے لئے یوز کرتی ہوں تو اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح سے شیپ دیا ہے اس کو تھوڑا سے جس طرح سیکھ کباب بناتے ہیں ویسے بنا کے اس کو اپنے ہلکا سا بہت ہلکے ہاتھ سے اوپر سے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ اس کا ایک ہلکا سا شیپ اس طرح کا آجائے جیسا میں نے آپ کو بھی یہ دکھایا ہے اچھا یہ تین سائزز میں نے آپ پر بنا دیا ہیں جیسا آپ کو اچھا لگتے ہیں ویسا بنا سکتے ہیں میں نے کیا کیا تھا یہ گیس بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم کرتی کبھی آتی کبھی نہیں آتی ونٹرز میں تو میں نے تھوڑا سا نورمل ہی سائز رکھا تھا کہ تاکہ آرام سے فرائے ہو جائیں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو بس اب یہاں پر کباب اچھے سے بن چکے تھے میں نے آپ کے سامنے شیپ بھی دے دیا اور پھر اس کو تھوڑا سا تیل گرم کر کے ہم نے اس کو شیلو فرائے کرنا ہے ڈیپ فرائے نہیں کرنا ہے ساتھ میں میں آپ کو ٹپ دے دیتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا پرابلم ہو یہاں پر تو میں نے آپ کو دکھایا میں نے کچھ بھی آٹنی کیا اس کے اندر کیونکہ جو کیمہ ہے اس کے اندر سے پانی اچھے سے میں نے نکال لیا تھا اگر آپ کے ساتھ ایسا پرابلم ہو کہ کباب ٹوٹ رہا ہے یا کبھی بھی آپ کوئی سا بھی کباب بناتے ہیں چپنی کباب یا کسی بھی طرح آپ لوگ بناتے ہیں چکن کے اسی کباب ہوتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنے پہلے سب سے ایک چھوٹا سا کباب آپ نے فرائی کر کے دیکھتے ہیں اگر تو وہ ٹوٹ رہے ہے تو آپ اس کے اندر کون فلور جو ہوتا ہے یہ میری آزمائی بھی ٹپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شکر کرتی ہوں اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو خریسپ بھی ہو جاتا ہے اور ٹوٹتا بھی نہیں ہے میں نے ہمیشہ جو ہے وہ ریشمی کباب کے اندر یہ ٹرک اپنی جو ہے وہ یوز کی ہے اور ہمیشہ مجھے بہت اچھے اس کے ریزالٹس ملے میں ایک چمچہ جیسے اگر آدھا کلو کا آپ لوگ بنا رہے ہیں تو آپ آدھا چمچہ ڈال دیں کون فلور کا اور اگر زیادہ کونٹیٹی ہے تو آپ ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیں اس کے مکشر کے اندر ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ بیسن کو تھوڑا سا ہلکا سا تاوے پہ بھون کے اور ایک سے دو ٹیبل سپون آپ لوگ ڈال سکتے ہیں ایک کلو کی کونٹیٹی میں تو وہ بھی جو ہے نا اس کی بائنڈنگ کے لیے بہت زبدست ہوتا ہے اور بہت اچھے سے آپ کے کباب وغیرہ جو ہیں وہ فرائے ہو جاتے ہیں میں نے تو ابھی ایڈنی کیا تھا کیونکہ بلکل درائے کیمہ تھا تو یہاں پر میرے جو یہ کباب میں نے آپ پر رکھے تھے فرائے ہونے کے لیے یہ بلکل اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں میں کیا کروں گی کہ یہاں پر جو اس تیل میں میں نے اس کو فرائے کیا ہے اسی میں میں وہ ساری جو آپ کو دکھائی تھی میں نے وہ ویجیٹیبلز جس میں تھی پیاز ٹیماتر ہریمرچ اور لہسن ان سب چیزوں کو اس کے اندار ایڈ کر دیں گے اور اگر آپ لوگ جا آتے ہیں تو اس کے اوپر سے آپ لوگ سپرنکل کر سکتے ہیں بلیک پیپر کو اور ہلکے سے سالٹ کو تو اس کے اندار بہت ہی زبدس مزیدار سا جو ہے نا فلیور آ جاتا ہے اور اس کو ہم لوگ اس طرح سے تھوڑا سا ہائی فلیم رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ اچھے سے ساٹے کر لیں گے بس اس کو ہم لوگ سرف کریں گے آپ لوگ اس کو چاپاتی کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں رائس کے ساتھ باربیکیو رائس جو بنتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں جیسے مرضی پراتے کے ساتھ بھی آپ لوگ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزددار خوشبو آری تھی اس کی اور بہت ہی مسے کی کباب بنے تھے ضرور آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا اس میں بہت زیادہ سپائس نہیں ہے ایک اس کا اپنا ہی جو ہے نا سوف کیا جاتے ہیں بڑی سی پتلی سی چاپاتی کے اوپر تو بس جی آج کی ریسپی میری ہی تھی امید کرتے ہو آپ لوگوں کو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور آگا کیجئے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے امید کرتے ہو اچھی لگے ہوگی اور انشاءاللہ زبدستی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں گی اس وقت تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ